بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس وقت ہم موجود ہیں ایشن سائٹ پہ امدادی سینٹر میں زلزہ زدکان کے لئے امدادی جو سینٹر بنایا گیا ہے یہ اس کے باہر کی فوٹے جاں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا جو کنٹینر ہے اس کو لوڈ کیا جا رہا ہے یہ امدادی سامان بیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ سینٹر ایشن سائٹ پہ اناتولین سائٹ پہ استمبول کے ایک ڈسٹک میں ہے اس وقت کافی جوش و خروش سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس امدادی کاروائیوں میں شریک ہے آئیے ہم اندر چلیں گے اور آپ کو منظر دکھائیں گے کہ کیسے لوگ امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج صبح چار بج کر سترہ منٹر پر ترکی کے جو صدرن علاقے ہیں اس میں ایک بہت بڑا زلزلے کا جھٹکا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہلاکتے ہوئی ہیں یہ ہم اس وقت امدادی سینٹر کے اندر پہنچ چکے ہیں یہ ایک سپورٹس کمپلیکس ہے یہاں پہ امدادی سینٹر جنہا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کافی تھوڑے سے وقت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ گٹھی ہو گئی اور کافی زیادہ سمان اور ریڈی یہاں پہ پہنچ چکا ہے اور پیکنگ جاری ہے یہ سمان مختلف کمپنیوں یا عام لوگوں کی حاول سے بلکہ لوگ بڑے جوش و خروش سے سمان لا رہے ہیں اپنے گروہ سے اور مختلف کمپنیوں نے بھی یہاں پہ کافی زیادہ سامان بیج ہے یہ بلدیہ کے اندر ہے یہاں پہ جو منسپیلٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ مرکز بنایا گیا ہے گورنمنٹ کے اندر اور یہاں پہ وولنٹیئرلی کافی زیادہ لوگ جو اس علاقے کے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک بڑی تعداد مرد اور خواتین کی اس سینٹر میں ایزا وولنٹیئر کام کر رہی ہے اس زوردار زلزلے کے نتیجے میں جو ممالک اس سے متاثر ہوئے ان میں ترکی ہے سائپریس جورڈن لبنان اراک ہے اس کے علاوہ جورجیا اور آرمینیا شامل ہیں اور اگر ہم بات کریں ترکی کا کون سا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تو یہ ترکی کا صدرن ایریاز ہیں اور یہ سارے جو ایریاز ہیں یہ سوریہ کے بارڈر کے قریب ہیں اگر ہم آدنہ کی بات کریں تو یہ تقریباً تین سے چار سو کلیمیٹر کی دوری پہ ہے سوریہ کے پہلے علاقے کے اور اس علاقے کی پٹی پہ جتنے شہر آتے ہیں جس میں آدنہ ہے اس کے بعد گازن تیپے ہے اس کے بعد آن تیپے ہے سنروفہ ہے دیارباکر ہے اور ملاتے ہیں یہ مین ایریاز متاثر ہوئے ہیں اس زلزلے کی وجہ سے خاص کر جو آدنہ ہے اور ملاتے ہیں یہ کافی زیادہ متاثر ہوا ہے سیون پوائنٹ ایٹ میگنیٹوڈ کے اس زلزلے کے نتیجے میں سب سے زیادہ ترکی اور شام کے علاقے کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ایک مختاط اندازی کے مطابق تقریبا سات ہزار لوگ نقمہ آجل بن چکے ہیں اب تک اور اگر بات کریں ڈیبریز کی یا بیلڈنگز کتنی کلیبس ہوئی ہیں تقریبا صرف ترکی میں چھ ہزار کے قریب جو بیلڈنگز ہیں یہ ٹوٹلی ملدے کا دیر بن چکی ہیں اور ابھی تک چوبیس ہزار ریسکیور دنیا سے اس مہم میں شامل ہو چکے ہیں جن میں اکلے ممالک سے کافی بڑی امداد بھی پہنچ چکی ہے اس ترکی کے علاقے میں ترکی اور سوریہ کے درمیان یہ بارڈر کا ایریا زیادہ متاثر ہوا ہے اور جتنی بھی کاروائی جو امدادی کاروائی کی جاری ہے یہ انہی علاقوں میں جاری ہے جبکہ ایک بڑی تعداد میں جو مشینری ہے یا ریسکیورکرز ہیں پوری دنیا سے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں یہ ایک بڑی مہم ہے کیونکہ جو تعداد ہے یہاں پہ جتنی بیلڈنگز ویارا کلیپس ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ جس طرح کی صورتحال ابھی خوص پتال میں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے مزید کچھ دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ جو ریل فگرز میں تجھے سکتے ہیں ابھی بات کی جائے امدادی کاروائیوں کی تو ترکی پورے میں امدادی کاروائیاں جاریوں ساری ہیں ترکی کے اپنے جو مختلف فضلات سے ریسکیور ورکر ہیں یا ڈاکپرز ہیں اس کے علاوہ جو اس کے مطلقہ لوگ ہیں وہ پہنچ چکے ادنا گزن تیپے میں اور ملاتے کے علاقے ہیں ترکی میں یہ زلزلہ تقریباً چار بچ کر سترہ منٹ صبح شہ جنوری کو اشارہ چار بچ کر سترہ منٹ ترکی میں جو فجر کی نماز ہے یہ تقریباً چھے بچ کر پینتیس منٹ پہ مزان ہوتی ہے تو تقریباً سبھی لوگ آرام کر رہے تھے خدشہ ہے کہ لاکتے کافی زیادہ ہوں گی باقی جو بورڈر ایریاز ہیں چاہے وہ سوریہ کا ہے یا ہرکی کا ہے ریسکیو آپریشن بہت بڑی حالت میں سٹارٹ کر لیا گیا ہے تقریباً دس ہزار جو ریسکیور وولنٹیر جو ہیں پرکشیر لائن جو وولنٹیر لی کام کر رہے ہیں سیریے میں چوبیس ہزار جو ریسکیور ورکر ہیں یہ پوری دنیا سے یہاں پہ ابھی تک پہنچ چکے پرانے والے دنوں میں کافی زیادہ اور بھی آ رہے ہیں جن میں ڈاکٹرز ہیں اس کے بعد میڈیکل حملہ ہے اس کے راوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کافی بڑی تعداد میں لوگ ترکی میں پہنچ چکے بات کی جائے اگر ماضی میں تو ماضی میں ترکی میں جو زلزلوں کا سسلہ ہے کافی خوفناک صورتحال پیش کرتا رہا ہے اسے دو سال پہلے دو ہزار اکیس میں آیا تھا اور اس سے پہلے ایک بیانک زلزلہ جو ہے سیون پوائنٹ فور مگنیٹوڈ کا انیس سو نینانوے میں نائنٹین نائنٹین نائن میں کھوچیلی پراوینس یہ جو سترہ انگست کو آیا تھا یہ عزمت میں اور اس سے ایک بڑی تعداد میں ہلاکتے ہوئی تھی اور تقریبا سترہ ہزار کے قریب لوگ لکمہ اجل بنے تھے اور بترین زلزلہ انیس سو انتالیس میں بھی آیا تھا اور جو ایک پچیس تقریبا سالوں سے ترکی میں جتنے بھی زلزلے آئے یہ سیون سیون اباو ہیں اور خاص کر نائنٹی نائنٹی نائن میں جو آیا تھا وہ سیون پوائنٹ فور کا تھا اگست کے مینے میں آیا تھا عزمت کے علاقے میں یہ استمبول سے تقریبا آپ کہلیں پچاس سے سو کلومیٹر کے دوری پہ یہ علاقے عزمت جبکہ یہ زلزلہ جو آیا ہے یہ استمبول سے کافی دوری پہ ہے یہ بورڈر ایریاز ہیں اور اگر آپ بات کریں استمبول سے اگر ہم آدنا کی بات کریں تقریبا نو سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے اور اس سے استمبول کا علاقہ بلکل متاثر نہیں ہوا زیادہ تر آدنا ملاتے اور گازنتے پہ خاص کر مین مرکز رہا ہے ہم مبید کرتے ہیں کہ زندگی دوبارہ نارمل ہو جائے گی ترکی میں بہت جال کیونکہ ایک اپریشن جو ہے ریسکیو کا یہ سٹارٹ ہو چکا ہے پورے اس متاثر علاقے میں اور ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب جو لوگ کی حادثے میں چل بسے انہیں اللہ پاک ورہی کے رحمت فرمائے اور جو لوگ زخمی ہوئے یا متاثر ہوئے انہیں اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے سب دعام موسیقی